Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے نزول کے ساتھ بسم اللہ کا نزول نہیں ہوا اس لیے کہ سورہ توبہ جو ہے وہ قہر و جلال اور بنافقین پر غیز و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے سورہ میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سرع پر رحمت کا بیان ہے اور رحمت کے ساتھ فوراں ذحمت کا ذکر مناسب نہیں تو صاحب خزائن العرفان اس زمن میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس سورے کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے سے منا فرمایا تھا تو کنزل ایمان سورہ توبہ صفحہ نمبر 301 اسی سے ملتی جلتی عبارات آپ کو تفسیر روح البیان کی جلد نمبر 3 صفحہ 381 پر بھی مل جائیں گی اور الاتقان فی علوم القرآن کی جلد نمبر ایک صفحہ 130 پر بھی مل جائے گی اچھا اور رہا یہ کہ سورہ توبہ کے شروع کرتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا تو حکم یہ ہے کہ اگر آپ سورہ انفال سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو سورہ توبہ کی ابتداء میں آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اس کے علاوہ ہر سورہ جب ختم ہوگی تو دوسرے سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے آپ جیسے اب آپ نے قلع اعوذ برب الفلق سورہ پڑھی اب سورت الناس پڑھنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورت الناس پڑھیں گے لیکن سورت الانفال کے بعد جب آپ سورت الانفال میں بسم اللہ پڑھ لی ہے تو آپ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ روانی سے پڑھتے چلے جائیں گے ہاں اگر آپ نے تلاوت سورہ توبہ ہی سے شروع کی ہے اس کے شروع سے شروع کی ہے یا بیچ میں سے کہیں سے شروع کی ہے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یہ ہمارے ہاں یہ لوگوں نے ایک الگ غلط رواج پا گیا ہے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں بسم اللہ اس سورت میں نہیں پڑھی جائے گی کہ اگر آپ سورہ انفال سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو سورہ توبہ کے شروع میں نہیں پڑھیں گے لیکن اگر آپ نے تلاوت شروع ہی سورہ توبہ سے کی ہے شروع سے یا بیٹ سے کہیں سے بھی تو اب آپ بسم اللہ پڑھیں گے عوض باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور اس پر تفصیل بہار شریعت میں بھی ہے اور بھی مختلف جگہ پر بہار شریعت کی جلد نمبر ایک صفحہ 551 پر ہے اچھا بعض علماء نے زمن میں کچھ اور تفصیلات بھی لکھی ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ قرآن کریم کو جمع کیا گیا تو صحابہ کرام نے بھی اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی اور چونکہ مضمون سورہ انفال کے بعد مضمون میں بڑی مناسبت ہے سورہ توبہ کی ابتدائی آیت کے مضمون میں اور سورہ انفال کی آخری آیت کے مضمون میں تو اس لیے بھی بیچ میں سورہ کی فصل تو ہے لیکن بسم اللہ کی فصل نہیں ہے کہ بسم اللہ جو ہے فصل سے مراد کے دیوار ہوتی ہے تو بسم اللہ کی دیوار نہیں لکھی گئی تو اگلی سورت اس کو الگ ہی بتایا گیا تاکہ دونوں کو ایک سورت نہیں بلکہ الگ الگ سورت ہی سمجھا جائے تو اسی بنا پر پھر حضرات فقہ نے فرمایا کہ جو شخص اوپر سے سورہ انفال کی تلاوت کرتا آیا ہو اور سورہ توبہ شروع کر رہا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے لیکن جو شخص اسی سورت کے شروع سے یا درمیان سے اپنی تلاوت شروع کر رہا اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ جو ناواقف ہیں جو آدھی بات سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سورت توبہ کے شروع میں کسی حال میں بھی بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے یہ غلط ہے تو اس کی تصحیح کر لیں تو امید کرتا ہوں میں کبھی ایک ہی بات دو دو تین تین بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں ایک تو یہ ہے چیزوں کو پک کرتے ہیں تو اس لیے میں دھوراتا ہوں بعض لوگ اسے ریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ ایک ہی بات دو دفعہ کیوں بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہ کے کسی نے کہیں مس کر دیا تو کہیں پک کر لے کچھ لوگ تواتر سے پک کرتے ہیں کہ ایک ہی چیز ملٹپل ٹائمز اگر کہی جائے تو انہیں ریجسٹر ہوتا ہے دماغ میں کہ یہ جو ہے ایمفیسز والی چیز ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کیونکہ اب ہم پڑھاتے رہے ہیں چوبیس سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے تو اب اس کے اندر چونکہ اب ہم پڑھاتے ہیں تو پھر ہمیں بازابتہ لائسنس لینا پڑتا ہے پڑھانے کا تو ہمیں پڑھانے کی بھی کوئی کئی کلاسز لینی پڑتی ہیں سائیکالوجی میں سوشیالوجی میں ایڈوکیشن میں اپنی فیلڈ کے علاوہ پھر ہم سٹیٹ سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں کہ ہم پڑھا سکیں تو اسی لیے جو ہے عام لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں کمنٹ کرنا آسان ہوتا ہے اس لیے وہاں کے بس کمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں صرف ان کے ذہن میں ان کی ذات ہوتی ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ everybody is not the same anyway السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ